اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ بسم اللہ الرحمن الرحیم رب شرح لی صدری ویسر لی امری وحل العقدتا من لسانی افقاہ قولی رب زدنی علمہ اللہم فقہنا فی الدین آمین آئیے دیکھتے ہیں شوال کے چھے روزوں کا ہمارے دین اسلام میں کیا حکم ہے شوال کے چھے روزے رکھ رہی بلکہ مستحب ہے یعنی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ان کا رکھنا محبوب تھا پسند فرماتے تھے ان چھے روزوں کے رکھنے پر اللہ سبحانہ تعالیٰ فضل عظیم اور بہت بڑا عجر و سواب عطا فرماتے ہیں ان کو رکھ رہ وارے کے لیے پورے سال کے روزوں کا عجر و سواب لکھا جاتا ہے اسی طرح ہر سال کے شوال کے چھے روزے رکھ رے کا سواب ابر بھر کے روزے رکھنے کے برابر ہے صحیح مسلمے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرابایا من سوام رمضان تماتبعہو بسیت من شوال فقعنما سوام الدہر جو شخص ربزار کے روزے رکھ کر ہر سال شوال میں بھی چھے روزے رکھے اسے ابر بھر کے روزوں کا سواب ملتا ہے یہ اس کا ترجبہ ہے صرف رمضان کے تیس روزے رکھنے یا صرف شوال کے چھے روزے رکھنے سے حبے پورے سال روزے رکھنے کا سواب نہیں مل سکتا ربزان کے روزے فرض ہیں اس لئے فرض عبادت پر نفلی روزوں کو فضیلت حاصل نہیں ہے لہٰذا ربزان کے فرض روزوں کے بعد شوال کے چھے روزے رکھنے پر سال بھر روزے رکھنے کا عجر بلے گا ضروری نہیں ہے کہ شوال کے چھے روزے عید کے دوسرے دن ہی سے رکھنے شروع کر دیے جائیں اکثر گھروں میں تین دن تک کوئی نہ کوئی فنکشن دعوت چل رہی ہوتی ہے تو گھر والوں کے حقوق زیادہ ہیں رشتہ داروں کا پہلے خیال رکھنا ہے یہ روزے جو ہیں چھے یہ مہینے میں کبھی بھی رکھے جا سکتے ہیں لگاتار بھی رکھے جا سکتے ہیں متواتر یا توڑ توڑ کر الگ الگ بھی کچھ لوگ شوال کے چھے روزے رکھنے کے بعد بھی عید مناتے ہیں شیر خرمہ بناتے ہیں جس کا منانا بدت ہے خواتین کو رمضان میں رخصت دی گئی ہے کہ عذر کی بنا پر رہ جانے والے روزے رمضان کے بعد پورے کر لیں اب خواتین پورے سال روزے رکھنے کا سواب اس طرح حاصل کر سکتی ہیں کہ رمضان کے فرض روزوں کے بعد شوال کے نفلی چھے روزے رکھ لیں اس کے بعد وقفہ دے کر رمضان کے قضاء روزے رکھ لیں ویسے تو کوشش کرنی چاہیے کہ رمضان کے قضاء روزے رکھنے میں دیر نہ کی جائے لیکن اگر کسی مجبوری کی وجہ سے نہ رکھ پائیں تو رمضان کے قضاء روزے شوال کے بعد سہولت کے مطابق رکھے جا سکتے ہیں شوال کے چھے روزوں کے اور فائدے دیکھتے ہیں یہ روزے رمضان میں رکھے گئے روزوں کی کمی کتائی کوئی نقص ہو گیا ہو کوئی غلطی ہو گئی ہو تو یہ ان سب کو پورا کرتے ہیں کیونکہ قیامت کے دن کیا ہوگا جب فرائض سے ہماری گناہ ماف نہیں ہوں گے تو پھر نوافل کا وزن کیا جائے گا کسرہ سے روزے رکھنے والے جو ہیں یعنی وہ روزے رکھنے والے جو کوئی بھی نفری روزہ نہیں چھوڑتے پیر جو میں رات کا یا میں بیس کا ان کا تو عجر کیا کہنا بے شمار عجر ملے گا اور وہ جنت کی خصوصی دروازے باب الریان سے داخل ہوں گے پورے سال روزے رکھنے کا عجر تھوڑے وقت میں اور کم دکت کے ساتھ کم مشکت اٹھا کر وہ حاصل کر سکیں گے اور امید ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ انہیں بھی باب الریان سے گزاریں گے ایک نیکی کا عجر کم از کم دس گناہ ہوتا ہے لہٰذا رمضان کے مہینے کا عجر دس مہینوں کے برابر ہوا اور شوال کے چھے روزوں کا عجر ساٹھ روزوں کے برابر ہو گیا ساٹھ روزے دو مہینے کے برابر ہوتے ہیں اس طرح یہ جو چھتیس روزے بن جاتے ہیں رمضان پلس یہ جو چھے روزے ہیں تو ان کا عجر بارہ مہینوں کے برابر ہوا یہ جو شوال کے روزوں کا عجر ہے پورے سال کا یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے بہت بڑا انام ہے یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا ہم پر احسان ہے امت مسلمہ پر بہت بڑی نعمت ہے اور اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں اس نعمہ سے پورا پورا فائدہ اٹھانے کی توفیق عطا فرمائے آمین سبحانک اللہ ہم ابھی حمدی کا نشان لا الہ الا انتا نستغفرک و نتوبولیک واسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سبحانہ تعالیٰ